اس کم آسان جنگل میں ویسے تو ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک شکاری جانور مہدر ہے لیکن ایک باق کا نامین میں سختے آگے لیا جانا کوئی عام بات تو نہیں ہے کیونکہ یہ وہ خطرناک شکاری ہے جو کسی سیر جیسے خطرناک جانور کو بھی مات دینے کی قابلیت اکتا ہے وہیے جب جنگل میں باہر نکلتا ہے تو انہیں جانور بھی اس کے آگے آنے سے خطراتے ہیں اور اپنا راستہ بدل لینا ہی بہتر سمجھتے ہیں لیکن وہیں اگر ہم کسی سے پوچھے کی یہ کتنے طرح کے دکھائی پڑتے ہیں تو آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ اس کی نسل ایک ہی بتائیں گے لیکن وہیں وہ لوگ جو ان کے بارے میں زیادہ جانکاری رہتے ہیں تو وہ دو سے تین طرح کے باغوں کے بارے میں ہم کو جانکاری بتا دیں گے لیکن نسلیت میں دیکھا جائے تو اس جانور کی کل نو پرکار کی پرجاتیاں ہوتی ہیں جن میں سے چھے تو آج بھی اس دنیا میں مہدر ہیں لیکن ان کی تین پرجاتیاں تو پوری طرح سے بلکت ہی ہو چکی ہیں وہیں مانا جاتا ہے کہ آج کے سمیہ میں اس جانور کی کل آبادی ساڑے چارہ جار ہی رہ گئی ہے ان کی آبادی کے کم ہونے کا قارن ان کی بڑی سنکھیا میں شکار کیا جانا اور نرمانوں کے چلتے ان کے ٹھکانوں کا ختم ہونا ہے حالکہ ادلیچ ان کی آبادی کو بڑھانے کے لیے کئی عبیان چلائے جا رہے ہیں تو چلیے آج ہم آپ کو ان کی باقی بچی پرجاتیوں کے بارے میں تینکاری دے جاتے ہیں نمبر ون بینگول ٹائگر سب سے پہلے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بینگول ٹائگر کے بارے میں جو کی بھارت کا راشتے پچھو بھی مانا جاتا ہے اور دنیا کے سب سے پسندیتہ باغوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ جنگل کے ان جانوروں میں سے ہیں جو بڑے اور مجبوط شریر کے ساتھ بڑے ہی طاقتور مانے جاتے ہیں ان بینگول ٹائگر کے سریر کی لمبائی لگ بگ آٹھ سے دس فیڈ ہوتی ہے وہیں ان کی روچائی تین سے ساڑھے تین سیز تک ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا سریر کا بجن لگ بگ ایک سو اسی سے لے کے دھائی سو کلوگرام تک ہوتا ہے لیکن دوسرے باغوں کی طلعہ میں ان کا سریر بہت زیادہ فیلا ہوا دکھائی پڑتا ہے اس خطرناک جانور کا رنگ پیلا اور لارنگی دکھائی پڑتا ہے جس پر کالے یا گہرے بودے رنگ کی دھاریاں پائی جاتی ہے جنگلوں میں رہنے والا یہ ایک ماسہاری جانور ہے جس کے فکار جنگل کے ماسون جانور اکثر بنتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں یہ باغ مکھے روپ سے بھارت میں ہی پائے جاتے ہیں جس کے چلتے یہ بھارتی ٹائگر بھی کہے جاتے ہیں وہی دنیا بھر میں پائے جانے والے انہیں باغوں کی تلنامیں ایک باغ کی سنجہ سب سے عدیس ہے نمبر ٹو ملائین ٹائگر آپ کے سامنے جو یہ باغ موجود ہے اسے ملائین ٹائگر کے نام سے جانا جاتا ہے ملیشیا کے جنگلوں میں پائے جانے والا یہ ٹائگر کٹیے علاقوں میں رہنا پسند کیا کرتا ہے دیکھا جائے تو یہ ٹائگر باقی انہیں ٹائگروں کی تلنامیں کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن طاقت کے معاملے میں یہ کسی سے بھی کم نہیں ہے ان ٹائگر کی لمبائی ساڑھے ساس سے لے کر ساڑھے آٹھ ٹیس تک ہوتی ہے وہیں ان کا وجن ایک سو بیس کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے جہاں دوسرے ٹائگر اکیلے شکار کرنے نکلتے ہیں تو وہیں ملائین ٹائگر ان شکاریوں میں سے ہیں جو کئی بار جن میں بھی شکار کرنے کے لیے نکل جاتا ہے ان کے شکار میں مکھے روپ سے جنگلی سور، ہیرن، بھالو اور چھوٹے ہاتھی سامن ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو ان ملائین ٹائگر کی آبادی میں بھی کافی کمی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے وہیں اب دنیا بھڑ میں کے بل دائی سو سے ساڑھے تین سو کے لگوڑی ملائین ٹائگر جندہ بچے ہیں اس کے کارن ہی سرکار نے انہیں تیجی سے لکھت ہونے والے ٹائگروں کی سوچی میں ڈال دیا ہے نمبر ثری سائیبیرین ٹائگر سائیبیرین ٹائگر کو دنیا کے سکتے بڑے ٹائگروں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ بنگال ٹائگر کی تلنا میں بھی کافی تاگتبر ہوتے ہیں ان کی سریر کی لمبائی تقریبا دس سے بارہ فیر تک ہوتی ہے یا اس سے بھی ادھیک دیکھی جاتی ہے وہیں ان کا وجن تین سو سے چار سو کلوگرام تک پہنچ جاتا ہے انہیں امور ٹائگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ عام طور پر روس چین اور پوریا جیسے دیتھوں میں ہی دیکھے جاتے ہیں دوسرے ٹائگروں کی تلنا میں ان سائیبیرین ٹائگر کا رنگ ادھیک پیلا ہوتا ہے جبکہ ان کے سریر پر کالے کے بجائے بھورے رنگ کی دھاریاں موجود ہوتی ہیں وہیں لکھ کی بات کی جائے تو ان سائیبیرین ٹائگر کی تلتن پر ادھیک پھر دیکھنے کو ملتے ہیں جو انہیں ڈھنڈ والے علاقوں میں رہنے میں بھی کافی مدد کرتے ہیں یہ بے ادھیک سترناک شکاری ہوتے ہیں اور اپنے مجبور داتوں سے شکار پر بری طرح سے حملہ بول دیتے ہیں برفیلے علاقے میں رہنے والے اسٹھکاری کے مجبور شکار بکری ہیرن جنگلی دور اور الکادی بنتے ہیں وہیں کہا جاتا ہے کہ آلتونیا بھر میں کے بل چھے سو سے کم ہی سائیبیرین ٹائگر بچے ہیں نمبر فو انڈو چائنیز ٹائگر مجھے روپ سے ایسیا کے رشن سی میں پائے جانے والے انڈو چائنیز ٹائگر اپنے الگ ہی رتوے کے لیے جانے جاتے ہیں ان کے سری پر نارنگی یا پیرے رنگ کے بال ہوتے ہیں جن پر کالے رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں دوسرے ٹائگروں کے مقابلے میں ان انڈو چائنیز ٹائگر کو اکیلے رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے یہ اکثر چھپے ہوئے ہی رہتے ہیں اور باہر آنے سے مانو پریج کرتے ہیں انڈو چائنیز ٹائگر کو پاڑوں سے لے کر گھاس کے میدانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے یہ بہت ہی اچھے شکاری ہیں اور پلک جھپکتے ہی اپنے شکار کو مار گرانے کی تاغت سکتے ہیں عام طور پر ان ٹائگروں کی لمبائی 8 سے 9 فٹ تک ہوتی ہے جبکہ ان کے سریر کا بجن 100 کلو گرام سے لے کر 200 کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے انڈو چائنیز ٹائگر کا جیون کال 15 سے لے کر 25 سال تک ہی ہوتا ہے وہی ہم آپ کو بتا دے کی اس انڈو چائنیز ٹائگر کی آبادی لگ بگ دنیا بھر میں کے بل 500 کے آسپاس ہی رہ گئی ہے جبکہ چین میں یہ پوری طرح سے بھلکت ہونے کی کگار پر کوج گئے ہیں نمبر 5 ساؤٹ چائنی ٹائگر ساؤٹ چائنی ٹائگر کی آبادی بھی بیتے کچھ دنوں میں تیجی سے گھٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آج یہ حال ہے کہ دنیا بھر میں کے بل 200 کے آسپاس ہی ساؤٹ چائنی ٹائگر بجھے ہوئے ہیں جس کے چلتے انہیں بھلکتی کی کگار پر پہنچنے والے جانوروں کی شرینی میں ڈال دیا جیا ہے ان کے شریر کی لمبائی 7.5 سے لے کر 8.5 سید تک دیکھی جاتی ہے وہیں ان کا بجن 110 کلوگرام سے لے کر 170 کلوگرام تک ہوتا ہے دیکھا جائے تو یہ باقی انہیں ٹائگروں کے مقابلے میں کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن شکار کرنے کے معاملے میں بھی کافی آگے ہوتا ہے یا کیرے ہی اپنے شکار کو انجام دے دیتا ہے ساؤٹ چائنی ٹائگر جمین پر تو اچھے شکاری مانے جاتے ہی ہیں لیکن جرورت پڑھنے پر اپنے شکار کو پانی کے بھی درما ڈالنے سے پیچھے نہیں ہزتے بیتے کچھ دنوں میں جنگلوں کے ختم ہونے کے چلتے ان کے آواز تیجی سے گر رہے ہیں اور یہ ہی ان کی عبادی کے کم ہونے کا بڑا کارن مانا جاتا ہے 6. سماترن ٹائگر سماترن ٹائگر دکشنی پروگیشیا کا کیلہ ایسر ٹائگر ہے جو انڈونیشیا کے سماترہ آئی لینڈ پر پایا جاتا ہے ان کی پہچان ان کے سریر پر موجود بڑی اور گھری کالی دھاریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ دور سے بھی ترناک جتھائی دیتے ہیں سماترن ٹائگر کی لمبائی قریباً 6.5 سے لے کر 8 سی تک ہوتی ہے تو وہیں ان کا بجن 100 سے لے کر 41 کلوگرام تک کائی ہی ہوتا ہے یہ سبھی ٹائگروں میں خط سے چھوٹے مانے جاتے ہیں تو وہیں انہیں اپنے اس چھوٹے سریر کا فائدہ بھی ملتا ہے دراصل سماترن ٹائگر 65 کلومیٹر کی رفتار میں دوڑنے میں ماہیر ہوتے ہیں جس کے چلتے ان کا شکار بھی ان سے زیادہ دور تک نہیں بھاک پاتا اور ان کی پکڑ میں آ جاتا ہے وہیں انہیں ٹائگروں کی طرح ہی ان کا شکار وہی جانور بنتے ہیں جو عام طور پر جنگل میں آسانی سے دیکھی جاتے ہیں یہ اکثر دن کی وجہے رات میں یہ شکار کرنا پسند کیا کرتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے جب کوئی انسان آسپاس نہ ہو تو یہ دن میں بھی شکار کرنے سے پیچھے نہیں ہوتے کیونکہ یہ خاص بات ہے کہ سماترن ٹائگر دن میں 18 سے 20 گھنٹے تک ہوتے ہیں اور بچے ہوئے سمیں میں جنگل میں گھومنا اور شکار کرنے جیسے کاموں کو بھکیا کرتے ہیں تو یہی تھی ٹائگروں کی وہ پرجاتیاں جو اب ہمیں عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن ہم ایک بات کو بھی نہیں جھگلا سکتے اگر ان ٹائگروں کو بھی نہیں بچایا گیا تو آنے والے کتھالوں میں یہ کیولیتیاں بن کے رہا جائیں گے آئی ہوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جاتے جاتے اس ویڈیو کو ٹائک کرنا نہ بھولیں